السلام علیکم میں ہوں نادیہ سہر اسلامی ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے ذکر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرغوب خزائیں اور روزمرہ کے معاملات تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرغوب خزائیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی چونکہ بلکل ہی زاہدانہ اور سبرو کنات کا مکمل نمونہ تھی اس لئے آپ کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہشی نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ کبھی آپ نے چپاتی نہیں کھائی پر بعض کھانے آپ کو بہت پسند تھے جن کو بڑی رغبت کے ساتھ آپ تناول فرماتے تھے مثلاً عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے ہیز کہلاتا ہے یہ گھی پنیر اور خجور ملا کر پکایا جاتا ہے اس کو آپ بڑی رغبت کے ساتھ تناول فرماتے تھے جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غزا میں استعمال فرماتے سالمنوں میں گوشت سرکہ شہد روغن زیتون قدو خصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے گوشت میں قدو پڑا ہوتا تو پیالے میں سے قدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری دمبا بھیڑ اونٹ خرگوش مرخ بٹیر مچھلی کا گوشت کھایا ہے اسی طرح خجور اور ستو بھی تناول فرماتے تھے تربوس کو خجور کے ساتھ ملا کر خجور کے ساتھ ککڑی ملا کر روٹی کے ساتھ خجور بھی کبھی کبھی تناول فرمائے کرتے تھے انگور انار وغیرہ پھل فروڈ بھی کھایا کرتے تھے تھنڈا پانی بہت مرغوب تھا دودھ میں کبھی پانی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش ورماتے کبھی کشمش اور خجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے تھے جو کچھ پیتے تین سانس میں نوش ورماتے میز پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا ہمیشہ کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھاتے مسنت یا تکیہ پر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کبھی کچھ نہ کھاتے اس کو ناپسند فرمایا ہے صرف اونلیوں سے تناول فرماتے چمچہ کانٹہ وغیرہ سے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے ہاں ابلے ہوئے گوشت کو کبھی کبھی چورے سے کٹ کٹ کر بھی کھاتے تھے رزمرہ کے معاملات احادیث کریمہ کے متعلق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک خدا کی عبادت کے لیے دوسرا عام مخلوق کے لیے تیسرا اپنی ذات کے لیے عام تو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے مسئلہ پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے آپ ان کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے کبھی کبھی لوگ زمانے جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہستے تو حضور علیہ السلام بھی مسکرہ دیتے کبھی کبھی صحابہ کرام آپ کو اشار بھی سناتے مشکوت جیم دو سوات چار سو چھے اکثر اسی وقت میں مال غنیمت و وظائف کی تقسیم بھی فرماتے جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی چار رکت کبھی آٹھ رکت نماز چاشت ادا فرماتے پھر ازواج متحرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھرے لو ضروریات کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج متحرات کی مدد فرماتے بخاری جیم علیف سوات تریانوے باب منکانہ فی حاجت احلا نماز اثر کے بعد آپ تمام ازواج متحرات کو شرف ملقات سے سرفراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفتگو فرماتے پھر جس کی باری ہوتی وہی رات پسر فرماتے تمام ازواج متحرات وہی جمع ہو جاتی اشاء تک آپ ان سے باتچیت فرماتے پھر نماز اشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے اور اشاء کے بعد باتچیت کو ناپسند فرماتے سونا جاگنا نماز اشاء پڑھ کر آرام کرنا عام طور پر یہی آپ کا معمول تھا سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں ضرور تلاوت فرماتے اور کچھ دعاوں کا بھی ورد فرماتے پھر اکثر یہ دعا پڑھ کر داہینی کروٹ پر لے جاتے اللہم بی اسمکا اموتو و احیا یا اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں ان سے بیدار ہوتے تو اکثر یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ اللذی احیانا بادا ما اماتنا و علیہن نشور اس خدا کیلئے حمد ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا اور اسی کی طرف ہشر ہوگا آدھی رات یا پہلے رات رہے وستر سے اٹھ جاتے مسواق فرماتے پھر وضو کرتے اور عبادت بھی مشغول ہو جاتے تلافت فرماتے مختلف دعاوں کا وظیفہ فرماتے خصوصیت کے ساتھ نماز تحجت ادا فرماتے تحجت کی نماز میں کبھی لمبی لمبی کبھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ضعیف پیری میں کبھی کچھ شرکتیں بیٹھ کر بھی ادا فرماتے نماز تحجت کے بعد وطر پڑتے اور پھر صبح صادق تلو ہو جانے کے بعد سنت فجر ادا فرما کر نماز فجر کے لئے مسجد میں تشریف لے جاتے کبھی کبھی کئی کئی بار رات میں سوتے اور جاکتے اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے اور کبھی ازواج متحرات سے گفتبو بھی فرماتے بابکار رفتار کے ساتھ چلتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ بابکت رفتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ اس قدر تیز چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے قطموں کے نیچے سے لپیٹی جا رہی ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں ہاپتے اور مشکت میں پڑ جاتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تقلف بغیر کسی مشکت کے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہتے کلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ نہائیت ہی مطانق اور سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے بلکہ کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی تین تین مرتبہ فرما دیتے تاکہ سامین اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آپ کو جوام القلم کا موضع اتا کیا گیا مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ آپ بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموشی رہتے تھے دربار نبوت حضور علیہ صلات و السلام کا دربار سلاتین اور بادشاہوں جیسا دربار نہ تھا یہ دربار تخت و تاج نقیب و دربان پہرہ دار اور باڈی گارڈ وغیرہ کے تکلفات سے قطن بنیاز تھا مسجد نبی کے سہن میں صحاب اکرام نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چبوترہ بنا دیا تھا یہی تاجدار ہوتے تھے مگر اس سادگی کی باوجود جلال نبوت سے ہر شخص اس دربار میں پیکر تصویر نظر آتا تھا بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں آیا ہے کہ لوگ آپ کے دربار میں بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں گویا ذرا جنبش نہیں کرتا تھا آپ اپنے اس دربار میں سب سے پہلے اہل حاجت کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت روائی فرماتے قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے تمام حاضرین کمال عدب سے سر جگائے رہتے اور جب آپ کچھ ارشاد فرماتے تو مجلس پر سناٹہ چھا جاتا اور سب لوگ ہم متن گوش ہو کر شہنشائے کنین صلی اللہ علیہ 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 سلم کے فرمان نبوت کو سنتے بخاری جیم علف سوت تین سو اسی آپ کے دربار میں آنے والوں کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں تھی امیر فقیر ہر طرح کا شہری بدوی سب قسم کے لوگ حاضر تربار ہوتے اور اپنے اپنے لہچوں میں سوال جواب کرتے کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہو مگر دوسرا شخص اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو اس سلطانی جو لوگ سوال جواب میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو آپ کمال حلم سے تاش فرماتے اور سب کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین اور معاذ و نصاح فرماتے رہتے اور اپنی مخصوص اصحاب سے مشورہ بھی فرماتے رہتے اولہ و جنگ اور امت کے نظام و انتظام کے بارے میں ضروری احکام بھی سادر فرمائے کرتے تھے اسی دربار میں آپ مقدمات کا فیصلہ بھی فرماتے تھے میں امید کرتی ہوں میراج کے اپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ اپنا سلسلہ کل یہی سے شروع کریں تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا امیاد رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ